اسلام علیکم دوستہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ہمیں گائے جو ہیں انپورٹ کر کے دی ہیں اسلام علیکم سر سر کائنڈلی اپنا تعرف کرائیے میرا نام ڈاکٹر آرسلان آگی اور میرا طالب پاکستان سے ہے ماشاءاللہ سر پرو فارم جو ہے وہ کیا کم کرتی ہے سر پرو فارم پاکستان ایکشلی پاکستان میں گائے مگوانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے ماشاءاللہ اور اس کے نام ہمارے پاس ملکنگ پارلر ہوتی ہے ملکنگ مشینز ہوتی ہے اور ہمارے پاس دنیا کی بیس جنیٹکس بھی ہے آلٹا جنیٹکس کے نام سے ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ اچھا سر اگر کوئی گئے جو ہے وہ پریگنٹ نہیں نکلتی یا کوئی اس کا مسئلہ جاتا ہے تو پرو فارم اس میں کیا کا ہیلپ کرتی ہے سر اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ انشورنس ہوتی ہے 30 دیز انشورنس ہوتی ہے پرون کراچی ٹھیک ہے اگر کوئی دوست مگوانا چاہے اور آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں سر ہمارا آپ ہم سے ڈریکٹلی ہماری سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں سے ہمارا نمبر لے سکتے ہیں آدروائز ہمارے جس طرح ہمارے فارمرز ہیں امران بھائی ہیں اس طرح different فارمرز ہیں ان کے پاس ہمارا کونٹیک نمبر ہے سر آپ کا اپنا نمبر اگر کوئی چاہے دوست لینا تو کیا آپ ان کو دے سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0302-8480-554 سر یہ جو دوست آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ہیں اور یہ کس مقصد سے آئے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا ان کا نام فلپ ہے اور یہ امریکن ہے اور یہ یہاں آئے ہیں میرے ساتھ آج یہ انشورنس کلیمز کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کا کلیم تھا کہ ان کے پاس کچھ ایمٹی ہیں جو راستے میں ابورشن ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر اس کو چیک کرنے انیملز کو آئے تھے اور یہ بیسیکلی ریپیزنٹ کرتے ہیں ایٹلس کو ٹھیک ہے جو کہ اسٹریلین کمپنی ہے جہاں سے ہم نے امران بھائی کو جانور مگواتے دی ہیں سر کانلی ان سے ان کا تعرف اور تھوڑی سی ان کی ہسٹری یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمیں اگر بتوا سکے ان سے بتلا دیں جی ضرور کیوں نہیں فلپ دے جس وانتو نو آپ کے لیے انسٹرکشن اور کیا کرتے ہیں بیسل کے لیے فرم کنسلٹنٹ ماشا اللہ دیری اسپیکٹس کے ہر اسپیکٹ میں کنسلٹنٹی کا کام کرتے ہیں کنسلٹنٹ ہو یا گائے کی امپورٹ ہو یا گائے کی صحت ہو کیسے میں خاص ان کی مہارت ہے اسپیکٹس آپ کے لیے ان کی مہاری طرف سے شکریہ دا کریں کیا ان کو پاکستانا اچھا لگا این سے پاکستانزند آباد این سے پاکستان زند آباد شکریہ اسلام علیکم دوستو یہ حسیب نواز کے ٹل فارم یہ کاؤز ایمپورٹ جو ہوئی ہیں اس کو جو بھی کمپنی ایمپورٹ کر کے دیتی ہے جہاں سے بھی ایمپورٹ آتی ہیں اسٹریلیا سے ہو کے آتی ہیں تو اگر کوئی فارٹ نکلتا ہے تو یہ دیکھیں اسٹریلین فارمر خود آ کے اس کو ویریفائی کرتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لئے اندر جا رہا ہوں گائیں کاؤز کے کیج کے اندر یہ دیکھیں دوستو یہ اسٹریلین فارمر ہے جو مسٹر پاول کے فارم سے انہیں کاؤز آئی ہیں یہ اس کو پریگننسی ٹیسٹ کرنے کے لئے کلیم کیا ہے فارمر نے کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے لئے اسٹریلیا سے بند آیا ہے اسلام علیکم دوستو یہ حسیب نواز کیٹل فارم کاؤز آسٹریلیا سے انپورٹ کی گئی تھی اور دو کاؤز جائیں وہ پریگننٹ نہیں نکلیں تو اس کو ویریفیکیشن کے لئے اسٹریلیا سے ہی مسٹر فیلپ مسٹر پاول کے اسسسٹنڈ ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور آپ کے سامنے بزاتے خود ٹیسٹ کر رہے ہیں آیا کہ پاکستانی جھوٹت نہیں بول رہی یا ویریفیکیشن کے لئے کیونکہ اگر کوئی بھی کاؤز کلیم سے باہر ہوتی ہے یعنی کہ پریگننسی وہاں پہ کلیر کر کے دیتے ہیں اگر یہاں پہ آکے اس کا پریگننسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے تو اس کی وہ پیمٹ بیک کرتے ہیں آلموست 50% پیمٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی تو یہ اب خود ٹیسٹ کریں گے اسٹریلی ہمارے گیسٹ ہیں تو آپ کی بات بھی کراتے ہیں ان سے یا جو کمپنی ایمپورٹ کرا کے دے رہی ہے کاؤز ان سے بات کراتے ہیں کہ یہ کس طرح ایمپورٹ ہوتی ہیں اور یہ پریگننسی ٹیسٹ کر رہے ہیں آیا کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے دوسری کاؤ جو تھی جو جس کو کہا گیا تھا ہمارے پاکستانی ڈاکٹر سے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے وہ بھاگ گئی ہے اب اس کو پکڑنے کے لیے بندے آئیں گے یہ ٹیسٹ کیا ہے اور یہ اسٹریلیان مین کہتا ہے کہ یہ کاؤ کلیر ہے یہ پریگننٹ ہے یہ پریگننٹ نہیں ہے یہ پرگننٹ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہ فارمر ہے اور یہ فارمر کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ گائے کی پریگننسی کو ایزلی ہے اور گائے سے ڈر بھی نہیں رہا یہ گائے کا کھا گیا ہے کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے اب اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں دی دوستوں کیا یہ پکڑ پاتے ہیں یا نہیں میں بھی ڈر رہا ہوں جی ان سے اور میں تو بہر جا رہا ہوں پرو فارم کمپنی ہے دوستو میں ان کا کارڈ لے کے آپ کو دکھا دوں گا جو یہ کام کر رہی ہے اگر کوئی دوست کاؤز کو ایمپورٹ کرنا چاہتا ہے اسٹریلیا سے تو ان کو پرو فارم سے ہم رابطہ کرا کے ایزلی ایمپورٹ کرا کے وہ پرو فارم کمپنی پاکستان کی کمپنی ہے کاؤز جو ہیں گائے کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھاگ رہی ہیں در گئی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا دوبارہ ہیڈ کیج میں لگائیں سیفٹی لاک ہیڈ لاک کے اندر کیونکہ پہلے گائے جو ہے ہیڈ لاک توڑ کے نکل گئی ہے اور یہ اسٹریلیوی دوست اسٹریلیوی فارمر یا ڈھیکٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو چلتے پھرتے بھی چیک کر سکتا ہوں کیونکہ اسٹریلیا کے اندر بہت بڑے بڑے ان کے ہرڈز ہوتے ہیں ریوڈ ہوتے ہیں نراز ہو گئے ہیں کہ ان سے گاہ نہیں پکڑی جاتی